اسلام علیکم کیا حال ہیں سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں ہمیشہ جس طرح میں پہلے کہتی ہوں welcome back to my new video اس طرح مجھے لگتا ہے مجھے خود کو welcome back کرنا ہوگا اور بس بہت بہت لیٹ ویڈیو آئی ہے جب سے میں ویڈیوز اپلوٹ کرنے لگی ہوں مجھے لگتا ہے اتنا لمبا گیپ کبھی بھی نہیں آیا اس کی بہت سارے ریزنز تھیں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا میں بریک بھی لینا چاہتی تھی اور اس کے علاوہ main جو ریزن تھی بہت سارے میرے جو ویورز نے ان کو پتا ہوگا کہ last پورا month salon میں two two busy hectic routine تھی جس کی وجہ سے میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ویڈیوز اپلوٹ کرنے کا تو ویڈیوز موبائل ویڈیوز اتنی زیادہ موبائل میں ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ edit کرنے کا دل نہیں کرتا تھا edit ہو جاتی تھی تو وائس آور کا دل نہیں کر رہا تھا سو میں نے کہا ابھی سب سستیاں جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم تھا یہ ویڈیو تب کیا جب بچوں کے سکول اوپن تھے ٹھیک ہے اور ہم لوگ بچوں کو سکول مجھے کچھ بات کرنی تھی تو وہاں پہ میں نے ابھیہ رہان کو ہم نے سکول ڈراب کیا اس کے بعد دل ہوا کہ آج کہیں باہر سے کچھ فل دیسی والا ناشتہ کیا جائے تو میری husband مجھے یہاں پہ لے کے جا رہے تھے کہ یہاں کا بہت اچھا مطلب taste بھی اچھا ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ کوئی proper essence نہیں ہے لیکن مطلب ہم comfortable نہیں تھے باہر بیٹھ کے کھانے میں اس وجہ سے ہم نے گاڑی میں ہی order کر لیا اور واقعی taste بھی بہت اچھا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا سا taste مل جائے اور price بھی کوئی زیادہ نہیں تھے ساف ستھرا ہر چیز تو پھر وہ دل چاہتا ہے بعض اوقات گھر میں ناشتہ نہ کیا جائے صبح صبح کہیں آپ دیسی جگہ پہ ناشتہ کیا جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ برین مسالہ لیا تھا اور نہاری لی تھی اور پراتھا اور سمپل روٹی میں زیادہ تر پراتھا لائک نہیں کرتی مجھے سمپل خوشک جو پلین روٹی ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے تو نہاری اچھی تھی لیکن برین مسالہ بہت یم تھا اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد ابھی میرے خیال سے نو بھی نہیں بھجے تھے شاید اور ہم لوگ گھر کے طرف جا رہے تھے واپس کیونکہ آج بھی ویڈیو کی میں بات کر رہی ہوں ویڈیو میں یہاں پہ نیچے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ سیلون میں کافی کام شام تھا تو اس وجہ سے اس کے بعد گھر آگئی گھر آنے کے بعد ماسی آئی ہوئی تھی ماسی کو یہ میں بتا رہی تھی کام وغیرہ یہاں پہ اس روم کو منیٹ کرو ڈسٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد میں سو گئی تھی اور پھر کلائنٹس نے آنا تھا کلائنٹس کا بارہ ساڑھے بارہ وجہ نارمری جو ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن بھی اگر گاڑی نیچ نہ ہونا ایک دن بھی کیا بلکہ صبح جب بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے ہلکا سا گاڑی کو نیچ کیا تھا اس کے بعد جب میں واپس آئے تو اتنی زیادہ مٹی آئی بھی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ بتانے کوئی چار دن سے گاڑی نیچ نہیں ہوئی شاید بلک کلر کا یہ زیادہ پرابلم ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے اور میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ جب سے ہم نے یہ برڈز ہاؤس میں یہ چھوٹی چھوٹی سے ان کے جو دانے ہوتے ہیں یہ ڈالیں ایک دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی چڑیا یا کوئی بھی بچارہ کوئی بھی چھوٹا چھوٹا سا بھی کوئی پرندہ آیا ہو تو میں اب جا رہی تھی اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی کہ یار اس کو کہیں اور جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پہ اٹلیسٹ ان کو جو دانہ ہے وہ کھا سکیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ تھا کہ کلائنٹس آ چکے ہوئے تھے دونوں طرف ہیئر کا بھی کام ہو رہا تھا فیشل کی میرے خیال سے بھی کلائنٹ نہیں آئی ہوئی تھی یہاں پہ ایکسٹینسو ہو رہا تھا ان کا بال بہت بہت رف بال تھا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ان کے بالوں پہ آئے تھا اس کے بعد کافی ٹائم مطلب گزر گیا مجھے لگتا ہے یہاں پہ تمہیں خیال سے شام بھی ہونے والی تھی دوسرے روم میں میک اپ کی کلائنٹ تھی ان کا بھی کام ہو چکا تھا وہ تو بلکہ چلی بھی گئی تھی اور یہاں پہ میں فیشل روم ویکس وغیرہ ہونی تھی وہ ہو چکی تھی تو میں خود آئی تھی ایک دفعہ دیکھنے جب تک میں خود آپ کو پتہ ہے ہر چیز خود سے جب آپ لوگ نہ دیکھ لیں تو وہ صحیح نہیں رہتا مجھے مزا نہیں آتا ہر چیز مجھے تسلی نہیں ہوتی مطلب یہ سمجھ لیں تو فیشل ایریا میں آکے دیکھ رہی تھی کہ ہر چیز نیٹ ہے کوئی چیز دردرت نہیں پڑی تو یہاں پہ ایک کلائنٹ نے چائے مانگی ہوئی تھی تو ان کا کپ پڑا تھا وہ لیکن جا رہی تھی اور بس ہر چیز نیٹ ہی ہوتی ہے شکر اللہ کا کوئی اتنا زیادہ کچھ بھی انٹائیڈی نہیں ہوتا میرے گھر میں نہ اوپر نہ نیچے بچے بھی بلکل بھی میس نہیں کرتے اب تو ویسے ماشاللہ بڑے بھی ہو گئے لیکن ویسے بھی میرے بچے میس نہیں کرتے ہوتے تھے چھوٹے بھی ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ بچے کیا کرتے تھے پیپرز پھینک دی یا ریپرز جو بھی چیز کھاتے ہیں ریپرز اٹھا کے دردر پھینک دی اور بچے جس طرح میں سنتی ہوں مادر سے کلائنٹس آتی ہیں وہ ہمارے بچوں نے اتنا گند کرتے ہیں روم کو گندہ کر دیتے ہیں میسی کر دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس طرح نہیں کرتے بلکل بھی اور یہاں پہ ٹیشوز خالی ہوئے تھے تو میں ان کو بول رہی تھی کہ ٹیشوز ریفل کریں اس میں اور بس اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں خود دیکھنے ہوتے ہیں وہ میں دیجھ کرتے ہیں لڑکیاں میری شکر اللہ کا بہت اچھی ہیں لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ بھی بیزی ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا تو اس لئے میں ان کو وہ بتا رہی تھی یہاں پہ اور اب کیا کرنے لگی ہیں ویڈیو اتنی کپ کپ کی بنی ہوئی ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنے لگی تھی ڈور بند کر رہی تھی تھنڈ ہو رہی تھی تو بھی میں نے کہا اور ڈورز مجھے بند بند اچھے لگتے ہیں جس کمرے میں کوئی کام نہ ہو رہا تو پھر میں ڈورز بند کر دیتی ہوں وہ زیادہ یہ دیکھیں ابھی ہاں پہ بھی میں یہی کچھ ہی کر رہی ہوں لائٹس آف کر کے سفریک کر کے ڈور کلوز کر دوں گے اور بس اس کے بعد آپ سنائیں کیسے ایک دم سردی آئی تھی فل مزے والی سردی فوگی ویدر اب تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اچھا موسم کافی دھوپ تیز ویز نکل رہی ہے اور اس کے بعد میں نیچے گئی تھی کھانا وانا کھایا چینج کیا دوبارہ سے اور میں یہاں پہ اوپر آگئی تھی کیونکہ اب میرا کام شروع ہونے لگا تھا وہ ایک جن کا کلائنٹ کا میں آپ کو دکھارتی ان کا ہو چکا تھا اور یہ ایک اور کلائنٹ تھی ان کے بہت لیٹ ہم نے ہائی لائٹس سٹارٹ کے تھے تو ان کے ہائی لائٹس کرنے لگی تھی اور بال چیک کری تھی کہ بال بہت زیادہ ڈرائے ہوا تھا تو وہی ان سے ڈسکس میں کر رہی تھی کہ اب آپ نے بالوں کو اس طرح سے رکھنا ہے کیا ٹریٹ کرنا ہے کیا کیئر کرنی ہے بالوں کی اس طرح سے اور یہ ایک اور کلائنٹ تھی ان کا ایک دن پہلے یہ کر آکے گئی تھی کیارٹن تو ان کا ہم واش کرنے لگے تھے واش ہو چکا تھا بلکہ بال ڈرائے کرے تھے اس کے بعد بچوں سے پرامس کیا ہوا تھا کہ میں جتنا بھی لیٹ فری ہوں گی تو آج ہم باہر چلیں گے گروسری بھی کرنی تھی اور بچوں کے کٹھی چیز آ جاتی ہے وہ بھی لینی تھی تو بچے بڑے ایکسائٹی رہتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ کب ممہ فری ہوں گی اور ہم لوگ ممہ بابا ہم دونوں باہر جائیں گے اپنی پسند سے یہ ہوتا ہے کہ ایکی دفعہ اپنی پسند سے چیز لے لیتے ہیں تو وہ صحیح رہ جاتا ہے تو بس وہ اپنی پسند سے اب چیز لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اپنی اور ہمیں جو چیز گھر کی جو جو چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھیں اچھا یہ جو ولوگ یہ جو میں اس میں جتنا بھی دکھا رہی ہوں یہ کچھ ٹائم پہلے کا ہے ٹھیک ہے مطلب سردیاں بھی زیادہ ٹھنڈ نہیں شروع ہوئی تھی ٹھنڈ سے پہلے کا یہ ولوگ ہے مطلب ویڈیو کپ سے میں نے بنا کے یہ ساری رکھی ہوئی تھی یہ سیلون والی بھی اور یہ والی بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ٹولز دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھا ٹولز کوئی اچھے ٹولز اگر آئے ہیں تو وہ لے لوں اور بچے اچھا یہ کلر فل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ مجھے اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں بھلے میں کھاتی نہیں ہوں جتنی کوئی زیادہ پسند نہیں ہے یہ والی لیکن پھر بھی دیکھنا بہت پسند ہے چیک کرنا ان کو ابھی یہ روحانے لینی تھی انہوں نے میرے خیال سے اپنی اس میں شاید ٹرالی میٹ کر لی تھی میں نے زیادہ سے زیادہ بھی اگر لے لیتی ہوں تو کوئی لیز بس اور کچھ خاص نہیں یہاں چوکلٹس مجھے پسند ہیں لیکن زیادہ اے سچ کچھ نہیں جنگ فوڈ زیادہ مجھے کوئی پسند نہیں ہے ظاہر ہے بچوں کی چیزیں ہیں بچے زیادہ شاک سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ بسکٹس کچھ ہی کاریٹی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح ہی روحان کو بسکٹس پسند ہے تو اسے میں دکھا رہی تھی کہ جو اس طرف بسکٹس اور بھی نیو ان کے ایڈیشن بھی ہوا ہوا تھا تو وہ لے لو اور یہاں پہ یہ مجھے سٹینڈز جیسا کہ مجھے لگتا ہے سب ہی خواتین کو کراکری کا بہت زیادہ شاک ہوتا ہے تو یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی تھی اور اپنے میاں سے کہہ رہی تھی کہ یار یہ لے لوں یہ لے لیتے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہتے ہیں کہ تم جب بھی آتی ہو خام خامے کسی چیز کی زیورت نہیں بھی ہوگی تو تم نکال لیتے ہیں کہ یار یہ چیز لے لیں اور بس اور یہ فینسی کراکری جتنی بھی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آپ ڈیلی بیسس پہ بلکہ لگتا کیا بلکہ آپ یوز نہیں کر سکتے وہ صرف گیسپس کے حد تک ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ ڈیلی فینسی اتنی یوز نہیں کر سکتے اور یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے اور یہ ڈرائے فروٹس جو سٹینڈ ہے ہولڈر ہے جو بھی سے کہتے ہیں یہ ہمارے بچپن سے ہم یہی شیپ دیکھتے آئے اور بڑے عرصے کے بعد پھر دیکھنے کو دوبارہ بھی ملی تھی اور بس یہاں پہ یہ کچھ فروزن آئٹمز دیکھ رہے تھے بچوں کے فرائز بھی ختم ہوئے ہوئے تھے بچوں کا تو خیر نام ہے فرائز میں بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں اور یہاں پہ ہم بس یہ چیزیں تھوڑی سی کلیکٹ کر رہے تھے اس کے بعد یہاں پہ اپنے لئے میں نے یہ ان کا ایک نیو فلیور آیا تھا ہولپرز والوں کا تو وہ لیا اور کیا لے رہی تھی مجھے لگتا ہے کوئی چاکلٹ پک کر رہی ہوں گی روحان کو چاہیے تھی ہاں روحان کے لئے ہی اس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ اوپن کر کے دیں میں نے کھانی ہے تو پہلے اس کا بل کر آیا پھر اس کو اوپن کر کے دی اور کیا ہو رہا ہے ہان جی اور یہ ہو رہا ہے کہ بچے کلرنگ بک سٹوریز بک دیکھ رہے تھے اور میرے خالصے ابھی ہاں نے بھی روحان نے بھی دونوں نے کچھ نہ کچھ لیا بھی تھا بچے مجھے لگتا ہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں یہ والی جیسیں بہت ایٹریکٹ کرتی ہیں اور کلرنگ بک سپیشلی اور سٹوریز بک مجھے لگتا ہے لڑکیوں کو سٹوریز بک کلرنگ بک بھی اچھی لگتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ دو تین دن اچھے گزر جاتے ہیں وہ اپنی کلرنگ کرتے رہتے ہیں سٹوریز میں وہ مگن رہتے ہیں تو اس لئے یہ ضرور میں لے کے دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ واپس جا رہے تھے میں خود بھی بھول گئی ہوں کہ کہاں جا رہے تھے کیونکہ یہ والی ویڈیو میں نے ایڈٹ نہیں کی ہسپنٹ سے کھرائی تھی ان موسٹی موسٹی ویڈیوز میرے ہزمنٹ ہی ایڈٹ کرتے ہیں ہاں جی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے KFC اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی ویل ہوئی ہے کہ کوئی کلائنٹ آ گیا اچھا میں چیک کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پھر کنٹینیو کرتے ہیں ہاں جی جناب کاریا ٹیچر آئے تھی بچوں کی تو بس وہاں پہ میں ذرا روحان کو بھیجی تھی اب یہاں گھر نہیں تھی اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں آ گئے تھے کیونکہ ویکنڈ تھا نہیں ویکنڈ نہیں تھا یہ بلکہ اور ویسے ہی جب باہر نکلے ہوئے ہو تو پھر موڈ ہو جاتا ہے میرا خیال تھا کہ میں شاید چاہ رہی تھے کہ آئس کریم کھاتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ اندر چلے گئے اور برگر ابھیہ روحان نے برگر لیا اور آگے مجھے یاد نہیں ہے بس اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے ابھیہ تو بلکہ تھی بھی نہیں روحان تھا اس کے بعد یہاں پہ روحان جو ہے یہ اس کے ساتھ میری لادیاں پاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ لیٹ بھی ہم کافی ہو گئے تھے اور سونے کا ٹائم تھا ابھیہ کو ہم نے وہاں چھوڑے تھا آپ کہیں گے کہ ابھیہ پہلے ولاغ میں تھی ابھیہ کو واپسی پہ نانو کے گھر چھوڑا تھا نیکسٹ ڈے آف تھا اب مجھے یاد آ رہے کیونکہ ویڈیو کافی ٹائم پہلے کی یہ والی بنی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لائٹس آن کی اور بہت اچھا مجھے لگتا ہے یہ والا اپنا کارنر اور یہ میرا کیو ٹو منو جنو سا یہ تو مجھے اتنا پسند ہے اور یہ اتنا پرانا ہے اس کی میں نے اتنی ساری جگہیں چینچ کی ہیں کب اس کو باہر رکھتی ہوں کب اس کو اندر رکھتی ہوں اور اس کو میں خود ہی نیٹ کرتی ہوں ماسی سے میں نے کہا اس کو تم نے بالکل بھی نہیں نیٹ کرنا اس کے ہاتھ سے گر جانا ہے ٹوٹ جانا ہے اور وہ مجھے بہت دکھ ہونے پھر خیر اس کے بعد یہاں پہ ابھی ہم لوگ سونے لگے تھے اب جو میں آپ سے ولاغ نیکسٹ جو شیئر کرنے لگی ہوں یہ بالکل اینڈ میں میں نے تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا ہے آپ کو اگر یاد ہوگا لاسٹ جو ٹو ولاغز تھے اس میں مہندی تھی کزن کی اور برات ولیمہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا اینڈ پہ تھوڑا سا میں آپ کو ولیمہ بھی دکھا دوں یہاں پہ جی نیو ہال بنا تھا اب تو خیر پرانا ہو گیا ہمارا فنکشن یہاں پہ آئے گئے سیکنڈ فنکشن تھا یہاں پہ تب کی بات ہے یہ ولاغ تھوڑا سا یہ جو کلپ ایڈ کے یہ تھوڑا سا پرانا ہے ٹھیک ہے آلموسٹ ون ان ہاف منت ہو چکے اس کو یہاں پہ ہمارا ولیمہ تھا تھوڑا ساپ کو یاد کرا دیتی ہوں میرے خالہ کے بیٹے کی شادی تھی لاسٹ ایونٹ تھا جیسے کہ آپ کے ساتھ سارے ایونٹس میں نے شیئر کیے تھے تو اس لئے میں نے کہا لاسٹ بھی ولیمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں بے شک پتہ ہے کیا اس میں کچھ بھی اتنا ویڈیو بنانے کا کیا اس میں مطبع کیا دکھائیں ولیمہ میں گروہم برائیڈ لیڈیس سائٹ دکھاتی ہوں وہاں پہ تھوڑی سی میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی مائن میں یہی تھا کہ میں جلدی جلدی شیئر کر دوں گی لیکن پھر وہ اتنا لمبا 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 گیا پا گیا کہ میں نے کہا اچھا آج تو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہی چاہیے بہت سارے بہت سارے جو میری ویورز بھی ہیں اور وہی میرے کلائنٹس بھی ہیں تو وہ مجھے میسیج کر رہے تھے ویڈیو نہیں ڈال رہی آپ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ولیمہ تو دکھائیں کیسا ہوا تھا یہ میرے پپا بیٹھے ہوئے ہیں فادر اور ساتھ میرے سب سے بڑے مامو بیٹھے ہوئے ہیں ہال ابھی آپ لوگوں کو خالی لگ رہا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ تھوڑا سا پہلے ہی آگئے تھے اور اس کے بعد یہ دونوں میرے بہت اچھے سے کیوٹ سے فینز ہیں اور ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی ویڈیو میں لیا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں بھائی ہیں یہ بھی جو دولہ تھا مطلب جو میرے کزن ہیں ان کے کزنز ہیں یہ اور ویڈیو بڑی شوق سے دیکھتے تھے تو میں نے اس لئے ان کو پھر ہم نے ویڈیو میں بھی لیا اور یہاں پہ برائٹ کو میں نے ہائٹ کر دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنا فیس نہیں سامنے لانا چاہتا اور وہ مجھے کہیں گے خود تو سامنے آتی نہیں ہے اور ہمیں سامنے لے آئی ہے سو اس لئے یہ میری کیوٹی سی موٹو سی ابھی ہٹ ہے یہ میری بیٹی اور ہال ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوئی اگر ہم ہال کی بات کریں کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا کھانا خود بنوایا تھا اور ہال کی ڈیکیوریشن والز ہر چیز بہت اچھی تھی کیونکہ نیا بھی بنا ہوئی کروکری بھی اچھی تھی یہ یہاں پہ فنکشن کال موسٹ بلکل لاسٹ ہی چل رہا تھا اور اور کیا بتانا ہے اس میں کھانا کھانے میں رائس تھے ڈاکہ چکن تھی کڑھائی تھی اور ایک اور چیز پتہ نہیں کیا تھی کوفتے تھے دو طرح کیا یا اس میٹھے تھے اور کیونکہ یہ برانہ ہو گیا ہے میں بھول گئی ہوں کہ مینیوں میں کیا کیا تھا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ریگلر ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ